بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لیں فری میں کونٹیک وہ بھی اردو میں ہوں اور اس کے بعد جو مین چیز ہے کہ آپ لوگ پریمیم ویڈیوز کہاں سے لیں فری میں جو کہ آپ لوگ اپنی ویڈیوز کے اندر یوز کر سکیں میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں ساتھ آج وہ طریقہ شیئر کرنے جا رہا ہوں یقین جانے یہ طریقہ کوئی نہیں بتاتا اگر کسی کو پتا ہو تو لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے ایک ایک این پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا یوٹیوب والوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا جو لائک کا بٹن ہے یہ دو ازار کے بعد جا کے ریڈ ہو جاتا ہے آپ لوگ اس کو دو ازار مرتبہ آج پریس کریں پھر دیکھتے ہیں یہ ریڈ ہوتا یا نہیں ہوتا تو بات سٹارٹ کرتے ہیں ہیدر ٹی وی کی طرح چینل بنانا ان کی طرح کونٹینٹ کدھر سے فائنڈ کریں ویڈیوز کدھر سے لیں تیمور بھائی ہم میں وائس آور کر سکتا ہوں لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہی میں کونٹینٹ کہاں سے لوں انگلیش ویب سائٹس ملتی ہیں اردو میں نہیں ملتا اردو میں ملتا ہے تو وہ بہت کم ملتا ہے اور اتنی کوالٹی کا نہیں ہوتا تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کا کونٹینٹ کا مسئلہ حل کروں گا اس کے بعد آپ لوگوں کا ویڈیوز کا مسئلہ حل کروں گا کہ آپ لوگ پریمیم ویڈیوز کہاں سے لے سکتے ہیں ایمیجز کا بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن میں ویڈیوز کا بتاؤں گا ایمیجز تھوڑا سا آپ لوگ خود بھی ریسرچ کر لیں یہ طرح اب سمجھے کہ میں حلوہ آپ لوگوں کو پکا کے دوں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو کھلاؤں بھی تو ایمیجز کے لیے معذرت کے ساتھ آپ لوگ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں کس طرح فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن ویڈیوز کا میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کر دیتا ہوں اور کونٹینٹ آپ لوگوں نے اردو میں کدھر سے لینا ہے بے شک جس طرح کا مرضی کونٹینٹ ہو تو ابھی چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پہ اور دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کونٹینٹ پلس ویڈیوز کہاں سے لینی ہے تو میں کمپیوٹر کی سکرین پہ آ چکا ہوں یہاں سے اپنے براوزر کو اپن کرتا ہوں ٹائم آپ لوگوں پاس ہوتا نہیں اسی لیے جلدی ویڈیو بناوں گا یہاں پہ آ کے آپ لوگ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یا مائنڈ میں آتا ہے انگلیش میں پتہ نہیں لوگ مائنڈ کہتے ہیں ایسا کچھ یہاں پہ فرض کریں میں آ کے سرچ کرتا ہوں یہاں پہ آ کے میں نے لکھ دیا top 5 most dangerous cities ٹھیک ہو گیا آپ لوگ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ لوگ ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں یہ depend کرتا ہے آپ لوگوں نے کیا سرچ کرنا ہے صرف سرچ آپ لوگوں نے انگلیش میں کر لینا ہے اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو یہاں سے آپ لوگ جو ہے وہ بول کے سرچ کر سکتے ہیں کہ بھائی گوگل یہ والا نکال دو یہ نکال دو top 5 top 6 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں اس ویب شائٹ پہ میں چلا جاتا ہوں کسی ویب شائٹ پہ چلے جائیں یہاں پہ دوبارہ واپس آ جاتا ہوں یہ والے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی country میں ہو نہیں سکتی تو ہم دوبارہ آ جاتے ہیں ادھر تو یہ میں نے ویب شائٹ open کر لی اگر آپ لوگ یہاں پہ غور کریں تو یہ سارا کچھ انگلیش میں ہے اب میرے جیسے بندے کو انگلیش نہیں آتی تو وہ بندہ کیا کرے گا اگر اس نے کوئی content لینا یہاں پہ تو ویسے تھوڑا detail میں نہیں لکھا آپ لوگوں کو میں مثال دے رہا ہوں باقی آپ لوگوں نے detail والی ویب شائٹ جو ہے وہ خود نکال لینی ہے صرف بتا رہا ہوں ایک آپ لوگوں نے extension install کر لینی ہے google translator simple یہاں پہ یہ دیکھیں google translator اس پہ آکے میں نے click کر دینا ہے اس پہ آکے آپ لوگوں نے click کرنا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے translate this page جی ہاں ہم اس page کو کرنا چاہتے ہیں اس پہ click کریں اور یہ آپ لوگوں کا page جو ہے وہ translate ہو چکا ہے لیکن یہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی انگلیش میں کرنا ہے یا کسی اور زبان میں تو ہم کہتے ہیں کہ یار اردو میں کر دو ہمیں اور زبانیں آتی نہیں ہیں تو یہ لیں جی آپ لوگوں کا ساری ویب شائٹ جو ہے content سارا تیار ہو چکا ہے لیکن اب یہ بات کہ آپ لوگوں نے وہ ویب شائٹ خود تلاش کرنی ہے جن پہ اچھا content ہو یاد رکھیں اور یہ اصل میں میں پہلے جو کرتا تھا copy paste کرتا تھا google میں آکے google translator آپ لوگوں پتا ہے لیکن یہ ایک میرے student بہت ہی اچھے وقاع سائموں انہوں نے کل بتایا کہ یہ extension بھی آپ لوگ install کر سکتے ہیں میرے مائن میں نہیں تھا extension ہے کہ نہیں لیکن ان کو میں credit لیتا ہوں تو اس طرح کہ آپ لوگ کسی بھی ویب شائٹ کو یہاں پہ translate کر سکتے ہیں اس کے بعد content بنا سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ آپ لوگوں نے content بنا لیا سارا کچھ وائس اور بڑی اچھی کر لی اب آگ کے ویڈیوز edit کرنی ہے تو ویڈیوز کے لیے premium ویڈیوز چاہیے تو اس کے لیے ویب شائٹ content samurai.com زندہ بات آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے create a new ویڈیو میں edit پہ چلا جاتا ہوں old ویڈیو پہ ہی آپ لوگوں نے new کرنا ہے کیونکہ آپ لوگوں پاس نہیں ہوگا اس ویب شائٹ کا میں دس تفاہ بتا چکا ہوں اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو آپ میری already ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کرتی کیا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ scene پہ آ جانا ہے scene پہ آنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا search for videos یہ سمجھ رہے میں لکھ ہوں ہزاروں ڈالور کی آپ لوگوں کو tip دے رہا ہوں یہاں پہ clip لکھا ہوا فرض کریں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں laptop ٹھیک ہے میں اپنے related ہی لکھوں گا اور یہاں پہ نیچے آ جائیں یہ ساری ویڈیوز آ گئی ٹھیک ہوگی یہ laptop کیا گئی یہ دیکھ لیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں ویڈیوز آ جائے گی اب بات آتی ہے کہ یار یہ ویڈیو تو آ گئی یہ دیکھیں اب اس پہ right click کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے save video as اس پہ آپ لوگوں نے click کر دینا ہے اور جہاں پہ آپ لوگوں نے save کرنی ہے simple save ہم میں اس ویڈیو کو play بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہوگی یار یہ تو نہیں تھا آپ لوگوں نے دکھا دیا تو ابھی آپ لوگوں کے سامنے play ہو جاتی ہے یہ لے جی فل لیچڈی میں ویڈیو آ گئی آپ لوگوں کے سامنے اور وہ بھی بغیر کسی لوگوں کے تو یہ ٹپ ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لازمی آپ لوگ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کوشش کریں کہ لوگوں کو اب یہ سیل نہ کرنا سٹارٹ کر دیں میں آپ لوگوں کو ویڈیوز دوں گا یہاں پہ یہ دیکھیں جو مرضی سرچ کریں سرچ کرتے جائیں اور نکالتے جائیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اور آپ لوگ لازمی لائک کے بٹن کو دبا کے ریڈ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ بلو ہو جاتا ہے یوٹیوب والے کہتے ہیں یہ ریڈ بھی ہو جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے تھینکس فار واشنگ موسیقی